ہمارے ساتھ نیورتمان مکھے منتری ایسو گیلوت کے اوئیس ڈی ہے لوکیس شرما لوکیس شرما اپنے حالی میں ایک سوشل میڈیا پر ٹویٹ کے بعد میں چرچاؤں میں ہیں لوکیس جی سرکار کیونکہ کنگریس کی تھی جنکرلانگاری یوزنائی خوب لاغو کی گئی کئی چیزوں کا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سطح میں نہیں ہے اس کے بعد میں آپ نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے پر کئی جمعہ داری اپنے مکھے منتری ایسو گیلوت کے اوپر بھی سیدھی ڈالی لوگیں دیکھ رہے ہیں کہ آخر اچانک کیا ہوا کہ جو ان کے کل تک وہ اسڈیوہ کرتے تھے ان کی ہر چیز میں صلاح مسورہ کرتے تھے وہ آج ان کے خلاف لکھ رہے ہیں نہیں میں نے خلاف کسی کے نہیں لکھا ہے یہ سوچنا سبی کا غلط ہے کہ میں نے کسی پر بلیم ڈالا ہے یا کسی کے پر آروپ لگایا ہے میں نے ان ستیوں کا چنٹرن اور ورنن کیا ہے جو ستیاں بنی جیسے کہ میں نے اس میں لکھا کہ میں آہت ہوں اچمبت نہیں ہوں آہت اس لیے کہ ہم اپنی سرکار کی واپسی نہیں کروا پائے اور اچمبت اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ان پرناموں کی جانکاری مجھے پہلے سے تھی اس کا کارن یہ ہے کہ پورے پردیش بھر میں گھوم گھوم کر ہم نے جس طرح سے جو فیڈبیک کلیکٹ کیے تھے میں نے جو ایک کاریکرم آیوجت کیا یوہ سموات کے نام سے اور پردیش میں لگ بگ ایک سو ستائیس سے زیادہ ویدان سباک شطروں کو کور کرتے ہوئے ہجاروں یوہوں کے ساتھ انٹریکشن کیا وہاں کے لوکل لوگوں سے ان کے جو سنٹیمنٹس تھے وہ جانے تو بہت سی ویدان سباک شطر ایسی تھی جہاں پر اس تھانیہ ویدائکوں کے خلاف آکروش تھا انٹی انکمبنسی تھی جس شبد کو آخری تک مکہ منتری جی نکارتے رہے کہ ویدائکوں کے خلاف انٹی انکمبنسی نہیں ہے نہیں ہے لیکن وہ تھی تو ہم نے جب یہ جانکاری ساری دے دی اور یہ فیڈبیک صرف اکیلا میرا نہیں تھا راجستان میں جتنی بھی ایجنسیز نے سروے کیا ای آئی سی سی کے مادیم سے پی سی سی کے مادیم سے یا کسی انڈیپینڈنٹ ایجنسی نے جو سروے کیا لگ بگ سبھی کی ریپورٹ یہ تھی کہ اگر سیٹنگ ویدائکوں کے ٹکٹ نہیں کاٹے گئے تو سرکار کی واپسی سمبھو نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ جب سرکار گرنے کی استطیق میں آگئی تھی جب پولٹیکل کرائسس چل رہا تھا اور سچین پائلٹ جی کے ساتھ اٹھارہ ویدائک وہاں مانیسر چلے گئے تھے تو یہ سرکاروں کا کام ہوتا ہے نیچرل سی بات ہے کہ ان کے اوپر نگرانی رکھی جائے ان کو مانیٹر کیا جائے ان کو سرویلانس پر لیا جائے کہ یہ لوگ قصے مل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں تو وہ سب کچھ سرکار نے کیا تو نیچرل طور پر سرویلانس میں ساری ہی چیزیں آتی ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے ان کو ٹریک کرنا ان کی بات کس سے ہو رہی ہے اس سے سب چیزوں کو تو وہ میں نے کہا کہ جب سرکار گرنے کی استطیق میں آگئی تو سرکار بچانے کے لیے یہ سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور وہ ہی کیے گئے تھے اس لیے یہ سب کچھ اس دوران ہوا تھا جو کیونکہ فون ٹیپنگ کے بات کر رہے ہیں اور جن فون ٹیپنگ میں آپ کو لگاتار سمان بیجھا جا رہا ہے جس پر آپ پوچھتا چکلا وہ تو اس سرکار گرانے سے پہلے کی استطیق کی تھی تو کیا آپ مانتے ہیں کہ پہلے بھی ریکوڈنگ ہو رہی تھی جو سچین پاریٹر چاہے ان کے جو سمبتت بدائک ہے جن پر سمبھاؤنے در تھا کہ کئی نہ کئی دور جا سکتے ہیں نہیں سمبھاؤنہ ہے اور آشنکہ تو شاید پہلے ہی ہو گئی تھی اسی لیے تو وہ ساری چیزیں سرویلانس اور مانیٹر پہ لئے گئی اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے دوارہ جو ایک کتھت آوڈیو پورے پردیش میں وائرل کیا گیا تو میں نے کبھی اس بات سے انکار نہیں کیا میں نے ہمیشہ کہا کہ مجھے یہ سوشل میڈیا کی مادیم سے ملا تھا جس میں سرکار کو گرانے کی ساجش رجی جا رہی تھی پیسوں کا لیندن کر کے تو وہ میں نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پردیش کی جنتہ کے سمکش میڈیا کے مادیم سے پہنچایا سبھی کو لیکن اس کا بڑا امپیکٹ آپ دیکھئے کیا ہوا کہ اگلے ہی دن جو جو بھی شامل تھے جن جن کے بھی نام تھے ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ایسی بی میں ایسو جی میں اور پھر جو گھٹنا کرم ہوا وہ سبھی کو پتا ہے تو اس کا یہ جو بار بار میرے اوپر اس طریقے کے عروب لگایا جاتے ہیں کہ اس فون ٹیپنگ میں آپ کو اب ریلیف مل جائے گا یا آپ کے کیس میں اب آپ کو ریلیف مل جائے گا اس لیے آپ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں اس ساری چیز کا میرے والے اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرا والا کیس نیائے لے میں چل رہا ہے وچارہ دینا ہے اب مان لیے نیائے لے کو اس پر نڑنے کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک یاچی کا دائر کی ہوئی ہے جو بھی گھٹنا ہوئی تھی وہ راجستان سے سمبندت تھی تو یا تو اس ف آئی آر کو خارج کیا جائے جو کی دلی میں ہے یا پھر اس سے راجستان ٹرانسور کیا جائے تو اس پہ ابھی بحث چل رہی ہے ابھی پرسویں آٹھ تاریخ کو اس پہ سنوائی ڈیو ہے تو یہ چیز ساری کی ساری کی اس کیس میں مجھے کوئی ریلیف ملے گا اس وجہ سے میں ڈر گیا ہوں یہ ساری کوری کپول کلپت باتیں ہیں میں نے اپنی بھاوناؤں کو وقت کیا 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 وجہ رہی کس وجہ سے ہم راجستان میں اپنی سرکار کی واپسی نہیں کروا پائے کیونکہ پورے دیش بھر میں ان پانچوں راجیوں کے چناووں میں فیلال تو ایک ماتر راجستان ایسا تھا جہاں شد پرتیشت واپسی کی سنبھاونائیں نظر آ رہی تھی لیکن اس وجہ سے جس میں مکہ کارن ٹکٹ وطرن کر رہا کہ اگر ہم تیس چالیس لوگوں کی ٹکٹ کاٹ دیئے تھے تو ہم آج ہر حالت میں سرکار کی واپسی کروا پاتے ہیں بات یہ بھی کہی جاری کی کہیں لوگوں کے شرم اب سرکاری گواہ بننے کی دیشہ میں جا رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس طرح کی بیان جنہاں سرو کر دیئے کہ سرکار پہلے سے فون ٹپ کرا رہی تھی یا اس سمیں فون ٹپ کرا ہے کیونکہ یہ چیزیں ابھی آئی ہیں جب چناؤ ہار گئے اب اس لیسہ میں میں نے اس بات کا ہی آپ کو جواب دیا کہ اس کا ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میں کوئی گواہ بن رہا ہوں کہیں اور جا رہا ہوں ان سب چیزوں سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کسی طریقے کا جہاں تک بات ہے اس کی کہ یہ اب کیوں آ رہی ہیں چیزیں دیکھئے تین دسمبر تک پرنام آنے تک میں ایک ذمہ داری کے ساتھ بندہ ہوا تھا میں مکہ منتری جی کا اویس ڈی تھا تو جو بھی فیڈ بیک جو بھی باتیں جو کچھ بھی گراؤن پہ چل رہا ہے یا جو مجھے کچھ ان کو کہنا ہے وہ مکہ منتری جی تک کوئی کہنا تھا تو میں لگاتا اور ان کو اس بارے میں بتاتا رہا کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں اگر ہمیں سرکار کی واپسی چاہیے تو یہ یہ کرنا ہوگا میں نے ان سب کے چیزوں کو ساتھ چرچہ کی بتایا بھی لیکن وہ ساری سنوائی نہیں ہو پائی اب کیا مجبوریاں رہی مکہ منتری جی کی یہ تو انہیں پتا کہ پارٹی نے کیوں اس طریقے سے جو جو لوگ چناؤ ہارنے والے تھے انہیں بھی ٹکٹ مکہ منتری جی کے کہنے سے دے دیا لیکن میں اس پسٹ روپ سے اس بات کو پوری طرح سے خارج کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے جو بھی اپنی بھاونہ ویکٹ کی ہے اس کا کوئی اور منطب ہے سیدھے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ راجستان میں اب بدلاؤ ہونا چاہیے یوگاوں کو اور نوجوانوں کو افسر ملنا چاہیے تاکہ آگے آنے والی چنوٹیوں کا ہم ڈٹ کر سامنا کر سکیں پانچھے مہینے بعد راجستان میں اب لوگ سبہ چناؤں ہوئے بھی تو پارٹی کو اترنا ہے اگر چہرے نئے ہوں گے نوجوان ہوں گے جن میں کام کرنے کا جوش ہوگا اتصا ہوگا تو نشط طور پر پارٹی بہت اچھا پرفارم کر پائے گی انیتہ یہی ڈھرہ چلتا رہا جو ابھی تک ہوتا آیا ہے تو اس کے چلتے تو ہم مجھے لگتا ہے کہ واپس کامیاب نہیں ہو پائیں گے لوگی جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس سرکا اندیشہ خود مکھے منترسو گیلوت کے بیٹے نے بھی جتا دیا تھا گیلوت نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ سرکار ریپیٹ نہیں ہوئی دیکھئے جو ایک اتھا کہتے لال ڈائری کے بار بار میں قصے اجاگر ہوتے ہیں ان کے جو پنے کہیں کہیں سے نکل کے آتے ہیں اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے لیکن کچھ پنے اس طریقے کے چناو سے پہلے وائرل ہوئے اور ان پنوں میں خود مکھے منتری کے پتر ویبو گیلوت جوارہ یہ کہا جانا کہ جب سرکار میں آ جاتے ہیں تو پاپا ادھکاریوں سے گھر جاتے ہیں اور پولیٹیکل ویقتیوں کو اپنے سے دور کر جاتے ہیں تو اس بار بھی سرکار کسی حالت میں واپس نہیں آئے گی اور اس کے ذمہ دار صرف پاپا ہوں گے یعنی مکھے منتری اشو گیلوت جی ہوں گے تو میں نے کوئی نئی بات تو کہی نہیں جو بات ان کے پتر کہہ رہے ہیں جس بات کی آشنکہ ان تک کو ہے میں نے بھی تو انہی سبھی باتوں کا جکر کیا ہے نا جو پون ٹیپنگ ہم بات کر رہے ہیں جس کو لے کے بڑا ہوئی کہ آپ نے کہا کہ جب وہ مانے سے چلے گئے تھے دروگ کسیتی میں آ گئے تھے سرکار گرانی کسیتی میں کیا اس سے پہلے فون ٹیپنگ ہو رہی تھی اس کی جانگریہ آپ کو تھی میں نے یہ کہا نا کہ جب آشنکہ ہو گئی تھی کہ ایسی کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے تو تب ہی سے مانیٹرنگ پہ آ گئے تھے تو وہ تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے یہ وہ جو گھٹنائیں ہوئی کچھ لوگوں کو وہاں سے لانے میں ہم واپس کامیاب بھی ہو گئے وہ سب اسی کا پارٹ تھا اس لیے نگرانی تو رکھی جا رہی تھی اگر کوئی سرکار گرنے کی استطی میں آ جائے یا کوئی ایسی آشنکہ لگے سرکار کے لوگوں کو مکہ منتری جی کو بھی سرکار کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو یہ سب کام تو نیچرل سے کیے جاتے ہیں یہ ہے لوکیشن میں جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کچھ سوشل میڈیا پر لکھا ہے یا جو بات اپنی کہہ رہے ہیں صرف اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا دکھ ہے اور اس بات کو چنچت ہے کیونکہ پہلے سے یہ لگ رہا تھا کہ اگر کچھ چیزوں میں بدلاؤ نہیں کیا گیا تو راستان میں کانگریز کی سرکار پھر چم ریپٹ نہیں کر پائیں گے اور حالات یہ ہے کہ انہوں نے سجھاؤ دیئے ان سجھاؤں پر جن بھی پریشتیتیاں رہی ہیں جو عمل نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے سرکار ریپٹ نہیں ہو پائے لیکن جو فون ٹیپنگ کی بات انہوں نے خاص طور سے کہیئے جو سرکار گرانے کی جب آسنکہ سامنے آئی اس سمیے سے فون ٹیپنگ کی جا رہی تھی سیہیوگی بیجندر کے ساتھ جسون سنگھ ایٹیو بھارت جیپور